سبسکرائب مائی چینل این پریس تی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کہ ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں بتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جاؤ یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سوسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داک کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اگلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کہ ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں بتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جاؤ یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داک کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میرے چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ ایپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ ایپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکھلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کہ ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جاؤ یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داک کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میرے چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اگلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کہ ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آکر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں بتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جاؤ یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسیس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داک کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اگلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کہ ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آکر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں بتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جاؤ یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسیس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داک کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اصحار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکھلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کہ ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آکر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جو یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داک کی وجہ سے پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب میرے چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کہ ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں بتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جاؤ یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داکھ کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب می چینل اینڈ پریس تی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کے ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں بتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جاؤ یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داکھ کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکھلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کہ ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جو یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر ہوسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داکھ کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کے ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں بتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جاؤ یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسیس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داکھ کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کے ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں بتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جاؤ یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داکھ کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکھلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کہ ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جو یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر ہوسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داکھ کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میرے چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کے ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں بتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جاؤ یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داکھ کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب می چینل اینڈ پریس تی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کے ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں بتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جاؤ یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داکھ کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل این پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکھلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کہ ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جو یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر ہوسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داکھ کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میرے چینل اینڈ پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کے ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں بتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جاؤ یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داکھ کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کے ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں بتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جاؤ یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داکھ کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سریل امید کے نیکسٹ اپیسوٹ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امید شادی سے اکھلے دن اپنے باپ سے اس کے گھر ملنے آتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج برسوں بعد مجھے سکون ملا ہے تمہیں خوش دیکھ کر اور امید بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زینب جو کہ ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کا شہر پہن جاتا ہے سلیم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ امید کی ماں کی حالت بہت خراب ہے اس کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے میں امید کو لینے کے لیے آیا ہوں تو اس کی پوپو کہتی ہیں امید کے سسرال میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک ڈائیورس کی بیٹی ہے جس پر یاسیر کہتا ہے کہ اگر وہ امید سے نہ ملی تو وہ مر جائے گی تو امید کی پوپو کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو جاؤ یہاں سے اور پھر وہ وہاں سے چلا آتا ہے جب یاسیر اسپیٹل پہنچتا ہے تو ڈاکٹر آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سوری ہم آپ کی میسس کو نہیں بچا سکے اور ادھر زینب جو کہ امید کی راہ تکتے تکتے دم توڑ دیتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ جب امید کو یہ خبر پتا چلے گی اور جب اس کے سسرال میں پتا چلے گا کہ امید زینب کی بیٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زینب پر لگے داکھ کی وجہ سے امید کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانک یو موسیقی 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 موسیقی